اسلام علیکم سوڈنٹس ہوپلی یو آل آر فائن اور یونیورسٹی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ جلدی بہال ہو جائیں گی انشاءاللہ جیسے جیسے یہ پینڈیمک کا زور جو ہے یہ ختم ہوتا جائے گا تو یونیورسٹی ایکٹیوٹیز جو ہے دوبارہ سے لائیولی یونیورسٹی ویل بھی لائیولی سون تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو آج جو ہے یہ ہمارا نیکسٹ ریکارڈڈ سیشن پر ایک ہی سیشن ہوگا اور اس کا ٹاپک ہے گیسیس فیولز تو جو ہم نے جتنے بھی سیشن کی ہیں وہ موسٹی ہمارا ان کے اندر جو دسکشن تھی وہ سالیڈ فیول کے اوپر تھی جو سالیڈ فیول تو لیکوڈ فیولز کے اوپر بات کی ہے تو آج ہم جو نیکسٹ ہمارا جو کورس آٹلائن کے اندر ایک پورشن ہے اس کی طرف ہم ہو کر رہے ہیں وہ ہے گیسیس فیولز تو گیسیس فیولز کے کچھ ایڈوانٹیجز کچھ آج اس میں ہم ڈسکس کریں گے اور جو کومن گیسیس فیولز ہیں ان کے کچھ کریکٹریسٹک دیکھیں گے اور پھر ان کو کمپیر کریں گے دوسرے فیولز کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آج اس ٹاپک کو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو ریلیونٹ میٹیریل ہے وہ ایک پی ڈی ایف فائل ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایل ایم ایس پہ بھی شیئر کر دوں گا اور ایکچولی وہ پی ڈی ایف فائل پریزنٹیشن ٹائپ کی ہے تو آپ کے لیے ایزی تو انسٹینڈ ہے بہت سمپل ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں گیسیس کیوز ایسے فیوز جو گیسیس ٹیٹ میں ہیں اور کمبسٹیبل ہیں فلمیبل ہیں اور آفٹر کمبسٹین دے ییلڈ ہیٹ یا ہیٹ انرجی ہمارے پاس آتی ہے ٹھیک ہے تو ان کو ہم گیسیس فیوز ٹام کرتے ہیں اب یہ گیسیس فیوز جو ہیں نیچرل ریسورٹ سے بھی ہو سکتے ہیں جیسے نیچرل گیس ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور سنثیٹک بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی پروسس کے تھو جو ہے ہمیں مل جائیں جیسے سن گیس ہے وہ بھی یہ گیسیس فیوز ہے لیکن وہ سنثیٹک ہے وہ نیچرلی آویلیبل نہیں ہے ہم کول کی گیسیفیکیشن کر لیتے ہیں بائیو میس کی گیسیفیکیشن کر لیتے ہیں یا ایون نیچرل گیس کی ریفارمنگ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے سن گیس آویلیبل ہوتی ہے تو دو طرح گیسیس فیوز نیچرل اینٹ سنثیٹک اچھا اب گیسیس فیوز کے سرٹین ایڈوانٹیجز ہیں جو میجر ایڈوانٹیجز ہیں دوسرے فیوز کے اوپر ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کین بی پروڈیوز ایٹ سنٹرل لوکیشن اینڈ کلین گیس کین بی ڈسٹریبیوٹیڈ اوپر آوائیڈ ایڈیا اب گیسیس فیوز جو ہے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ان کی ٹرانس میشن ایزی ہے اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں تو ہمارے پاکستان میں ایس این جی پیل سوئی نوردرن گیس پائپ لائن ہے ٹھیک ہے ایس ایس جی سوئی سوئی سدرن گیس کمپنی ہے جو سیند اور کراچی میں اپریٹ کرتی ہے سوئی نوردرن گیس پائپ لائن جو ہے وہ نوردرن سیند بلوٹرستان پنجاب اور نوردرن پاکستان جو ایریاز ہیں نوردرن ایریاز وہاں پہ اس کا نیٹ ورک ہے تو بہت اچھا نیٹ ورک ہے ان کا پرانس میشن لائن ہے بہت اچھی اور پھر فردر ڈومیسٹک سیکٹر کے لیے ڈسٹریبیوشن بھی ہے تو جو گیس گیسیس میٹیریلز ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کرنا ٹرانسپورٹ کرنا ان کی ڈسٹریبیوشن ایزیر ہے ہمیں پتا ہے کہ جو زیادہ تر ہمارے پاکستان کے نیچرل گیس کے ریزررز ہیں وہ سینٹرل سیندھ کے اندر ہے قادر پور کے قریب ماری گیس فیلڈ کے قریب اور سوئی کے ریزررز ہیں باقی چھوٹے چھوٹے ریزرز بھی ہیں وہ پنجاب میں بھی ہیں کے بی کے میں بھی ہیں لیکن جو میجر گیس اسلام آباد تک فیوز ہو رہی ہے تو اس کی ٹرانسپورٹ کرنا پڑتا ہے اور سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ ملک میں اسی سیچویشن آگئی ہے لوگ ڈاؤنز ہیں جیسے ابھی تو ٹرانسپورٹ کرنا انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈسٹریبیوشن ان کی وہ افیکٹ ہو سکتی ہے لیکن نیچرل گیس کے معاملے میں ان چیزوں سے ہم کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں یہ تو ایک پاکستان کی پکچر تھی رسیہ جو ہے وہ یورپین کنٹریز کو موسٹی ایسٹ یورپین کنٹریز کو گیس پروائیڈ کرتا ہے رسیہ کے بعد کے پاس نیچرل گیس کے بہت سارے ریزرز ہیں جرمنی پولینڈ ایڈ ایڈ ایسٹرن یورپین کنٹریز نورٹ ایسٹرن یورپین کنٹریز ان کو گیس سپائی کر رہا ہے مینی یور ایون ڈیکٹس تو گیس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ایزی ہے ادر فیوز کے لیس پر یہ ایک اس کا ایڈوانٹیج ہے نویزنس آف سموک پروڈکشن ایش دسپوزل ایڈ پوائنٹ اوپ فیول ایڈیزیشن جیسے ہم کول کو یوز کرتے ہیں اس کے اندر ایش ایش بنانے والے کمپوننٹس ہوتے ہیں لیکن نیچرل گیس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا اس وجہ سے ہمارے پاس ہمارے پاس ایش دسپوزل یا اس کے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے کوئی اسمبلی بھی ریکوائیڈ نہیں ہوتی اور سیکنڈلی پھر ایش کو پردر جو ہے کسی لینڈ فیل میں ڈالنا ہے اس کے لیے انرجی یا کوئی میکنیزم ہو وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے ہوتا سیکنڈلی اس میں نوزنس یہ سموک پروڈکشن وہ بھی کوئل فیول یا لیکوڈ فیول کی نصبت کم ہے اچھا اب گریٹر کنٹرول آف ویریشن انڈیمان کنڈیشن آف کمبسچن اور نیچر آف فلیم اور ہیٹنگ ایٹموسفیر پاسیبل تو اس میں ایک فلیکسیبیلیٹی ہمیں مل جاتی ہے کہ اگر تو ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے مارکٹ کے اندر تو آپ جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بہت بڑے سٹوریج ٹینٹ تو چاہیے نہیں جو ایس این جی پیر کی ترانسیشن لائن ہے وہ ایٹس ایلف ایک سٹوریج کا بھی کام کرتی ہے دو طرح سے وہ سب کرتی ہے لیکن اب لیکوڈ ٹیوز میں ہم اہسا نہیں دیکھ سکتے کول سالیڈ ٹیوز میں بھی ہم ایسی کوئی چیز ابزرب نہیں کرتے نیچر آف ہیٹنگ ایٹماؤسفیر اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس میں یہ فلیکسیبل نیچر اور فیول ہے گریٹر ایکونومی بائی یوز افیشنٹ ہیٹ ایکسچینج میتھرڈ اگر ہم گیس ٹربائنز بہت اچھی یوز کار رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ایکٹرکل آؤٹپوٹ آئیگی وہ بہت اچھی آئیگی نیچرل گیس کو پر ٹھیک ہے اس لیے نیچرل گیس کو جو ہے مانا جاتا ہے سمٹائمز آئیل اور کو سے ٹھیک ہے گیس ریقوائر فار لیس ایکسس ایر کمپلیٹ کمبسیشن ایک ان کے لیے جو آپ کو بلوور یا کمپریسر چاہیے ہوں گے کمپریسر لیول کے اوپر وہ بہت کم ہے کیونکہ ایکسس ایر ہمیں اتنی زیادہ نہیں دینی پڑھ جتنی لیکویڈ اور سالی سٹول میں ہے کیونکہ گیس پارٹیکل ہیں وہ کمپلیٹ کمپسیجن ان کی ایزی لی پاسیبل ہو جاتی سالی سولی اندر کیا ہوتا ہے کہ جو سرفیس کے اوپر پارٹیکل ہیں وہ تو ایر کے ساتھ اوکسیجن کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتے ہیں لیکن جو ڈیپ ڈاؤن سالی پارٹیکل کے اندر ہیں ان کا کوئی اوکسیجن کے ساتھ زیادہ ڈیریک کونٹیک نہیں ہوتا جس ہو جانا ہمیں ان کمپلیٹ کمپسیجن کبھی کبھی فیس کرنا پڑ جاتی ہے اور بہت زیادہ ماؤن میں دینی پہتی ہے drawbacks کیا ہیں its high specific volume results in displacement of air in premix combustion systems تو اس کا specific volume بہت زیادہ ہے اور سمٹائمز ایسا ہوتا ہے displacement of air in premix combustion system جن میں ہم پہلے ہی combustion ایسے combustion system جن میں ہم gas اور air کو پہلے مکس کر لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو combustion chamber کے اندر ڈال دیں تو sometimes ہوتا ہے کہ air بہت ہی کم quantity میں ہوتی ہے اور سیف gas ہی انٹر ہو جاتی ہے combustion chamber کے پر kg بات کریں کہ amount of energy کتنی ہی ہمارے پاس وہ solid fuse کے نسبت gaseous fuse کی less ہے ٹھیک ہے due to its high specific volume gaseous fuse containers are much larger than those for liquid fuse آپ کو جو gaseous fuse کے containers ہیں let's say جو natural gas ہے اس کو جب بھی transport transport کرتے ہیں تو liquid نیچرل liquefy کرتے ہیں high pressure کے اوپر جو ہے آپ دیکھتے ہیں bowser remove کر رہے ہیں اگر transport کرنے کی بات کی جائے شپ کے اندر جو ہے پلانٹ ہوتے ہیں وہ اس کو LPG کی فارم کے اندر لے کے آتے ہیں کیونکہ اگر وہ gaseous form میں سے store کر کے لے کے ہیں تو ان کو فیوز ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے natural gas جو ہے اس کی کوئی ایک ڈیفائن یا ایک کمپوزیشن نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے area to area اور ریزرگ 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 ٹھیک ہے اب جو سوئی کی نیچرل گیس ہے ہمارے بعد سوئی پاکستان ریزرگ جو نیچین سکسٹی آنور چل رہے تو اس میں بہت اچھا ہے ضروری نہیں ہے سندھ میں کچھ ایسی چھوٹی فیلڈ بھی ہیں جہاں پہ میتھین کام ہے اور پھر سیکنڈ جو دیکھا جاتا ہے کس کتنا آرہ ہے تو سلفر کے کمپاؤن کتنے ہیں کوئی بہت اچھی کوالیٹی کی نہیں ہے تو نیچرل گیس ویری کرتے ہے پھر لکو فائیڈ پیٹرولیم گیس یہ بھی ایک سیکنڈ فیول ہے گیس پروڈیوسر گیس چھیک ہے کول گیس گوبر گیس بلاس فرنیس گیس وارٹر گیس ریفائن ری گیس ہائیڈروجن از گیس فیول یہ بہت ہوتا جا رہا ہے کچھ کمپنیز ہیں جیسے کہ ٹیسلا ہے یہ اس کے اوپر بہت زیادہ برگ کر رہے ہیں کہ ہائیڈروجن کو از فیول اور نوروی سویڈن آئس لینڈ یہ جو سکینڈنیوی کنٹریز ہیں وہ بھی ہائیڈروجن کے انہوں نے گیس بنا دی ہیں جہاں پہ ہیڈروجن کلنگ ہوتی ہے آٹومو بیلز کے اندر پھر ایسی ٹائلین ہے یہ جو ہیں آپ کچھ کچھ کامن گیسی نیچرل گیس کی بات کر لیتے ہیں نیچرل گیس ہے جس نام اوریجن سے بتا رہے اوریجن is believed to be organic and not due to methanation of carbon dioxide with hydrogen both mineral in origin may be found with associated or without unassociated crude oil sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس crude oil کا reserve ہے اس تین در سے گیس بھی آپ جو ہے certain amount of natural gas بھی achieve کر لیتے ہیں اور میں نے جیزہ پہ انٹینشپ تھی وہ شکار پور لکھی کے قریب ایک فیلڈ تھی پیٹرولیم ایسپلیریشن ڈیمٹیڈ 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 تو اس فیلڈ جو پر جو نیچرل گیس تو سیل کر رہے تھے سن جی پیال کو اور اس کے ساتھ قریب ایٹی ہنڈرڈ کی قریب تو گیس سٹیٹ میں نہیں رہتے ہیں تو ایسا آپ کے پاس 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 سیف آپ کے پاس نیچرل گیس کام ہو اس کو آم کہیں گے آن ایسی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کے پاس مٹیریل بہت زیادہ آرہ شروع ہو جاتا ہے سکسٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ میتھین آپ کے بعد نیچرل گیس میں نارملی سکسٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ اگر نائنٹی پرسنٹ یہ قریب قریب ہے تو وہ بہت اچھی ہے اچھے اچھے گولڈ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہائی ویلیو میتھین ہے اور اس کی جو بیٹی ویلیو ہے پر یونیت میس یونیت مول وہ بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے پروپین بیوٹین ہے ویلیو مور کمپلیکس ہائیڈو کاربن تو جو باقی ہے 10% یا آپ کہ سکتے ہیں 40% مور ہائیڈرو کاربن مور کمپلیکس ہائیڈو کاربن بیوٹین ہے ہے ویلیو ویلیو ہے سنجی پیل میں نہیں ڈالتے تو اس سے پہلے آپ اس کے اوپر کچھ پروسسز جو ہیں کچھ کرتے ہیں نیچرل گیس کی پیوریفیکیشن کرتے ہیں دی ہائیڈریشن کرتے ہیں اور دی سلپرائیزیشن کرتے ہیں سپریٹ کرتے ہیں سپریشن آف لیکویڈ گیس تو پہلا سٹیپ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے جو ہیوی ہیڈرو کاربن جو لیکوڈ فارم میں ان کو ریموو کریں کنڈنسیٹ کو اس کے لیے سلج کیچرز ہوتے ہیں جو میرے حساب سے میں نے دیکھے ہیں وہاں سکربر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی اس طرح کی ملتے جلتے اسم لی والے جو یوز کر سلج کیچرز میں نے دیکھے تھے اس کے اندر دنس کی واجہ سے جو ہے جو نیچے سے فلو کر جاتا ہے اور گیس رائز کر کے کولم سے باہر آجاتے ہے تو فرس ٹھنگ کیا ہے کندنسیٹ یا ہیوی ہیڈرو کاربن سکر ریمو سکر پھر اس میں کیا کرتے ہیں مولیس باہر ڈی باہر آج ہوگی تو اس لئے ہم چاہ کرتے ہیں ڈی آج مولیس شروع ہو اس میں سے مویسچر کو ریموو کر لیتے ہیں یہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جب آپ ویل سے ریزرو سے گیس ریموو کرتے ہیں تھرڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈی سلفریزیشن ڈی سلفریزیشن اچولی کیا ہے پریزنس آف ہیڈروجن سلفائٹ is undesirable the gas is for sore gas تو جتنا زیادہ ہیڈروجن سلفائٹ پیزنٹ ہوگی اس کو ہاں اچو ایس ہوگی ہم اسے سور گیس کریں گے تو ہم اس کے لیے acid gas removal unit لگا لیتے ہیں جس کے اندر ترشری امائن مثال ڈائیتنول امائن وغیرہ use کر لیتے ہیں امائن کٹیگریز کے solvents وہ کیا کرتے ہیں ایچ ٹو ایس کو یا ایسیڈک اوکسائیڈ کو ایون سی ایسی اوٹو کو بھی جو ہے وہ اس میں سے ریموو کر لیتے ہیں when the sulfur is removed the gas is sweetened اور کچھ ایسی fields ہیں جو نیچرلی جن کے اندر ایچو ایس content بہت ہی کام ہوتا ہے تو وہاں پر جو اگر تھوڑا بہت ہے بھی 4 ppm 10 ppm 20 ppm تو اس کو ریموو کرنے کے لیے وہ membrane technology بھی use کر لیتے ہیں membrane technology وہاں use ہوتی ہے جب quantity of sulfur compounds and carbon dioxide کام لے ہیں ٹھیک ہے اور جب بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کو کوئی solvent acid gas removal unit use کرنا پڑتا ہے جس میں ایک absorption column ہے وہاں سے پورا solvent shower کرتے ہیں اور وہ اس میں سے جو ہے تو وہ selectivity کی basis کے اوپر ان acid oxides کو remove کرتا ہے ٹھیک ہے تو تین steps ہوتے ہیں separation of heavy hydrocarbons dehydration and desulphurization اچھا جی next ہم دیکھتے ہیں natural gas میں بھی used as liquefied natural gas compressed natural gas دو طرح سے فردہ اس کو use کیا جا سکتا ہے liquefied natural gas کیا ہے کہ جیسے ہم liquefied natural gas کرتے کیوں ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب ہم transport کرنے اس کا specific volume بہت زیادہ ہے تو ہم بہت زیادہ space چاہیے gas کو contain کرنے کے لیے تو ہم اس کو compress کر لیتے ہیں compress کرنے کے بعد اس کو liquefied form میں آ جاتی ہے تو جو آج کل ہماری government Qatar سے جو ہے لے رہی ہے جو agreements ہوئے ہوئے ہیں پہلے ترکی سے بھی ہوئے ہوئے تھے تو کیا ہے کہ وہ شپ ساتھ جاتے ہیں liquefied natural gas کے خراچی پورٹ کے اوپر وہاں سے وہ ہمارے system کے اندر ssgc system کے اندر gas inject کرنا شروع ہو جاتے ہیں lng اور وہ ہم آگے فردہ domestic industry use کرنا شروع ہو جاتے ہیں similarly ہم نے ایک اور چیز دیکھیں جو بڑی common ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی compressed natural gas compressed natural gas یہ جو ہم automobiles میں پچھلے پندرہ سال سے use کرتے رہے ہیں اب یہ trend بہت کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے یہ compressed natural gas یہ liquefied form میں تو نہیں جاتی اس کے اندر air آپ نے اس کے ساتھ mix کی ہوئی ہے اور وہ combustion chamber کے اندر جا رہی ہے compressed form کے اندر natural gas یہ بھی use ہوتی ہے lng cng natural gas when made artificially it is called substitute or synthetic or supplemental natural gas syngas کہہ لیں یا synthetic natural gas جو آپ کو cool gasification سے ملتی ہے جو آپ کو natural gas reforming سے ملتی ہے ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں synthetic natural gas نیچرل گیس اگر بہت اچھی ہو جیسے میں نے آپ کو بتائے دوں 90 to 95% methane 4% nitrogen 4% ethane 1 to 2% propane اور even hydrocarbons heavy hydrocarbons بھی ہوتے ہیں methane is a greenhouse gas with a global warming potential approximately 4 times that of carbon methane جو ہے وہ ایک strong greenhouse gas اچھیک ہے تو methane کچھ نیچرل ایکٹیوٹیز کی بجے سے بھی ریلیز ہو جاتی ہے ایٹموسفیر میں جیسے یہ جو آپ کے رائس کراپ ہے اس کی جب وہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت سادہ میتھین ریلیز ہوتی ہے آپ کا جو سیویج ویسٹ ہے جس کو اوپن گراؤنڈ میں رکھ دیتے ہیں پھر اس کے اندر سے جو سلج بنتی ہے اس کی ڈی کمپوزیشن کے دوران بھی اس کو کچھ میتھین جو ہے ریلیز ہو جاتی ہے یہ جو ہیں کچھ نیچرل ریسورسس سمٹائنز ایسا ہوتے ہیں گیس پائپلائنز ہو گئی ہیں ہماری تو وہاں سے بھی میتھین جو ہے وہ ریلیز ہوتی رہتی ہے اب اس کی بہت زیادہ پوٹینشل ہے گرین ہاؤس کی مطلب جو کاربن ڈائو سیڈ کا اگر ایک مولیچول ہے اٹموسفیر میں اور میتھین کا ایک مولیچول ہے تو وہ جو ہوتے ہیں کاربن ڈائو سیڈ کا سکتا ہے ایسا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کی بہت زیادہ ہے آگے ہم بات کریں کاربن ڈو ہیڈروڈن ریشو اس لور ڈائٹ آف کسولین نیچرل کی جو نیچرل گیس کی جو سی ٹو ایچ ریشو ہے وہ میسولین سے کام ہے تو ایس سیو ٹو ایمیشن آر ٢و ٢ٰ ٹو 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 پرسنٹ کی سم ہوں گی لیکن اگر آپ گیسولین پر چلا رہے ہیں تو زیادہ ہوں گی اور سمیلیر ان کے پھر وہ جو انرجی ہے وہ بھی کم ہے ٹھیک ہے انرجی فیول کی جو ہے وہ بھی کم ہے اور یہاں پہ ایک کمپیرزن یہ ہو ہے کہ دیکھیں اگر ایک میگا جول فیول ہے تو اس کے نیچرل گیس کا 54.9 گرامز آف سی اوٹو ہے اور گیسولین 71.9 گرامز 20 گرامز ہے ہمارے پاس اچھا نیچرل گیس کے بارے میں کچھ اور چیز ہم یہاں ڈسکس کر لیں کمبسچن او میتھین is ڈیفرینٹ فام ڈیٹ آف لیکوڈ ہائیڈروجن کاربن کمبسچن اگر لیکوڈ فیوز بیوز کمبسچن سے بات کریں تو اس سے ڈیفرینٹ ہے کیونکہ اس میں سب سی ایچ بانڈ ہے سی سی بانڈ نہیں ہوتے کیونکہ نیچرل گیس میں میجورٹی میتھین ہے تو سی سی بانڈ تو ہے نہیں اس میں چین کاربن تو ہے نہیں اس میں میتھین تو اس لیے سمٹائنس اس کی کمپلیٹ کمبسچن ہو جاتی ہے موسٹ پابلی کہ آپ کے بارے نیچرل گیس کی کمپلیٹ کمبسچن ہو جاتی ہے کوئی چیز لاؤس نہیں ہو رہا تو مینیمال لاؤس ہیں دیر بائی پروڈیسنگ لیس نون میتھین ایچ سی امیشنس اچھا اپٹیمل تھرمل ایفیشنسی جو ہے اس کی وہ کہاں پر آتی ہے ہیڈروجن ٹو کاربن جو ہے ریشو 1.3 سے 1.5 سے درمیان ہو ایچ سی ریشو تو آپ کی اپٹیمل تھرمل ایفیشنسی اچھی ہو جاتی ہے چھپ نیکسٹ ہم بات کریں دیر آر سم ایڈوانٹیجز آلسو کیا ہیں پارٹیکولیٹ ایمیشنز آر ویری ریلیٹیب تو ڈیزل فیول ڈیزل فیول کے اندر ایش یا اس طرح کے جو ہے ہیڈی ہیڈرو کاربن آپ دیکھیں اس کا بلیک سموک نکل رہی ہے ڈیزل انسی لیکن جو کمپریس نیچرل گیا ہے اس کے اوپر اس طرح کی پارٹیکولیٹ ایمیشن پی ایم میٹر جو ہے آپ کا ریلیز نہیں ہو رہا پھر لوہر اڈیابیٹک سلیم ٹیمپریچر ہے ٹھیک ہے کمپیرد تو گیزولین گیزولین گا زیادہ ہے دیو تو ایس ہائی پروڈیکٹ واتر کانٹین گیونگ لیوہر ناکس ناکس اس کے اندر کم ہوتی ہیں اپریٹنگ اینڈر لین کنڈیشنز آسو لور پیک کمپریٹر اپریٹ کمپریٹرں اگر آپ لین کنڈیشنز پر پر اپریٹ کر رہے ہیں تو جو کمپریٹر ہیں جو بہت زیادہ اوپر سے 300 400 جا رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے گیونگ لور ناکس کم ہو جائیں گی نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں لیکو فائد پیٹرولیم گیس is a mixture of hydrocarbon gases used as a fuel in heating appliances and vehicles and increasingly replacing chlorofluorocarbons as a refrigerant to reduce damage to the ozone layer lpg actually کیا ہوتا ہے جب ہم refining کر رہے ہوتے ہیں crude oil کی ٹھیک ہے تو اس کے دوران آپ کے پاس lpg gas جو ہے آ جاتی ہے جب آپ ایٹرموسفیرک ڈسٹلیشن کر رہے ہیں بیٹیوب ڈسٹلیشن کر رہے ہیں اور کریکنگ کر رہے ہیں الکائلیشن کر رہے ہیں یہ ساری جو پروسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوتے ہیں یہ ریفائنری کے پروسیس پروپر جب آپ کے پاس کروڈ آتا ہے اور اس میں سے آپ دو ہے اس کی فریکشنیشن کرتے ہیں بہت سارے کمپوننٹس نکالے ہیں تو جو لو بوائلنگ پوائنٹ سب سے اوپر آپ سے آتا ہے آپ کے پاس وہ آتی ہے lpg gas جیسے ہم نام دے دیتے ہیں لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس پیٹرولیم کیوں تو یہ کسی پیٹرولیم پروڈکٹ ریسورس سے آیا ہے اس لیے لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس یہ آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے ہیٹنگ اپلائنسز میں وہیکلز میں ایون کے ریفریجیرنٹس جو آج کل آپ اپنے گھروں میں یہ فریزر ایسی یوز کر رہے ہیں تو خلورو فلورو کاربنز کو ریپلیس کر رہی ہے اس کی جگہ پہ کیوں کہ کلورو فلورو کاربنز ہیں اوزون لیئر کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں وہاں پہ اوزون تیننگ کرتے ہیں اوزون کنسنٹریشن کام ہو جاتی ہے اس کے بارے میں یہ ایک اوثنٹک اپروچ ہے سائنٹسز اس کو پروو کر چکے ہیں اور اس کے اوپر ایک کنسنسیس بھی ڈیویلپ ہو چکے ہیں مانٹریل پروٹوکول کی شکل میں تو خلورو فلورو کاربنز ہیں وہ اوزون لیئر کے لیے پروٹیکٹیو لیئر کے لیے ہامپل ہیں تو سب کنٹریز جو ہیں یہ نائنٹین پیٹی نائن میں یہ آنگوز یہ فوٹوکول ہو چکا تھا اس کے بعد خلورو فلورو کاربنز کی پروڈکشن کافی حد تک کم کر دی اور اس دوڑ میں کیونکہ ریفریجنٹ تو چاہیے تو ریفریجنٹ آلٹرنیٹ ہمیں ایک بہت اچھا لیکو فائد پیٹرولیم گیس کی شکل میں بھی مل جاتا ہے اچھا Vaeiٹس آف الپگ بورٹ و کی نشتر انکل میسٹر ڈیٹر are primarily propane 可以 pretو Lane and the more common including both propane and you can depending on the season in winter more propane in summer more so آپ کو الپی ٹی ڈیفرینٹ قسم ge مل جاین گی یہ دیکھیں começل forgot اندر آپ کے پاس کیا تھا مجورٹی میسین تھی لیکن الپی جی کے اندر آپ اس سے اوپر چلے جاتے ہیں آپ کے پاس دو کاربن ایٹمز والے تین کاربن ایٹمز والی پروپین ہو سکتی ہے یا پھر بیوٹین ہو سکتی ہے چار کاربن ایٹمز والے اور سیزن تو سیزن ویری کرتی ہے جیسے کہ ونٹر سیزن کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ پروپین کا پولنگ بوائنٹ کم ہوتا ہے تو آپ بولیں ٹھیک ہے اس کے جلدی اگنیشن ہو جائے گی اور کمبسن ہو جائے گی پھر سمر کے لیے کیونکہ آپ پہ تیمپریچرز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بیوٹین آپ یوز پر سکتے ہیں جس کے چین میں ایک کاربن ایٹم زیادہ ہے ٹھیک ہے مکسچر بھی ہوتے ہیں جو آپ کو مارکٹ میں ملیں گے سنگل پروپین والی جس میں مجورٹی پروپین ہے یا بیوٹین ہے وہ بھی مل جاتے ہیں اچھا پروپائلین اور بیوٹائلین مطلب جو ڈبل چینڈ ایک تو ہم سنگل چین کی بات کر رہے تھے اب اس میں جو ڈبل چینڈ کمپاونڈ ہیں پروپائلین بیوٹائلین ایتھائلین فیملی سے وہ بھی ہوتے ہیں اب پاور فل ڈورینٹ ایتھین ایتھین تھیول is ایڈیڈد سوڈیٹیکس کیاہ سکتے ہیں ایتھین تھیولیس ایڈیڈ ایڈیڈیڈ ایڈیڈیڈ ایڈیڈلی مل جاتا ہے ایل پی جی گیس کے اندر کیونکہ اس کی جب بھی ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں تو وہ اتھین 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 ایک اوڈورنٹ ہے تاکہ جو ہے جہاں سے لیک ہو رہا ہے ہمیں اس کا ایک اندازہ ہو جائے راف آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پہ کہیں پہ لیک ہے ایل پی جی is usually derived from fossil fuel source جیسے میں آپ کو بتایا کہ crude oil source being manufactured during the refining of crude oil or extracted from oil or gas streams as they emerge from the ground at normal temperatures and pressures lpg will evaporate آپ اگر normal temperature let's say 30 to 40 degrees c کے درمیان جو ہماری region کا ہے زیادہ تر سال میں 8 months اس پہ اگر آپ observe کریں تو یہ evaporate ہو جائے because of this lpg is supplied in pressurized steel bottles وہ جو باؤزر ہیں اس کے اندر lpg کو supply کیا جاتا ہے یہ جو چھوٹی انڈسٹری ہے ہماری rice industry ہو گئی textile industry ہو گئی cotton ginning ہو گئی ٹھیک ہے leather industry تو ختم ہوتی جاری ہے پاکستان سے paint industry ہو گئی تو ان کے لیے جو ہے نا یہ alternate fuel ہے وہ باؤزر جو ہے یہ purchase کر لیتے ہیں دو تین مہینے کے لیے یہ پرچیز کر لیتے ہیں دو تین مہینے کے لیے یہ پرچیز کرتے ہیں پھر وہ باؤزر کو move کر جاتا ہے ہے نیو باؤزر آ جاتا ہے تو ان کو جو اپنی energy requirement ہے جو اپنے boilers چلانے ہیں وہ lpg سے چلا لے دیں in order to allow for thermal expansion of the contained liquid these bottles are not filled completely typically they are filled to between eighty to eighty five percent of their capacity تو آپ باؤزر کو آپ completely fill نہیں کرتے sometimes عرصہ ہوتا ہے کہ اندر fuel ہے اتنے جو ہے ہیٹ جو باہر سے آ رہی ہے sunlight کی وجہ سے یہ atmosphere میں ہے اس کو وہ absorb کرے گا تو اس کی thermal expansion ہو گئی تو اس thermal expansion کو accommodate کرنے کے لیے کبھی بھی آپ اس باؤزر کو hundred percent نکل کر کے eighty to eighty five percent کرتے ہیں تاکہ جو expansion ہو رہی ہے fuel ہی ٹھیک ہے تو آپ کے جو ہے وہ اس باؤزر کے اندر اس کو وہ burst نہ کر جائے وہ جواب نہ دے دے storage container ہے اس لیے اس کے eighty to eighty five percent the pressure at which lpg becomes liquid called its vapor pressure likewise varies depending on the composition and temperature تو جو pressure جس پہ وہ کیا کہتے ہیں lpg liquid form میں آ جاتی وہ vapor pressure ہے vapor pressure اس کا fuel کا atmospheric pressure کے برابر پر آ جائے گا تو it means کہ وہ اس کا boiling پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس پہ وہ sorry اس سے نیچے جائے گا تو it means کہ وہ liquefy ہو جائے گی اس پر جائے گا تو وہ gaseous form میں چلی جائے گی تو depend کرتا ہے اگر lpg میں propane زیادہ ہے تو اس کا vapor pressure کم ہوگا lower side پہ اگر اس میں butane زیادہ ہے تو اس کا vapor pressure تھوڑا سا on the higher side ہوگا for example it is approximately two twenty kilopascals for pure butane pure butane جو ہے at twenty degree c 2.2 bar ہو تو وہ اس کا جو ہے کہ کہتے ہیں وہ اس پہ liquefy ہو جائے گی and approximately two point two mega pascal for pure propane اس کا کیا ہے 55 degree c ہے ٹھیک ہے lpg is heavier than air specific gravities کی زیادہ ہوتی ہے اگر اس میں eighty percent butane ہے اور twenty percent اس میں propane ہے next such aji کچھ اور characteristics سے دیکھ لیتے ہیں the ratio between volumes of vaporized gas and the liquid gas varies depending on the composition pressure temperature but it typically is around 250 to one so normally جو ratio ہے وہ یہ ہوتی ہے لیکن یہ بری کرتی رہتی ہے depending on the composition کتنی بیوتین ہے کتنی propane ہے pressure کیا ہے temperature کیا ہے the pressure at which lpg becomes liquid called its vapor pressure likewise varies depending on the composition it is approximately again وہی چیز لیکھی ہو یہ ہے اگر پیور بیوٹین ہو تو وہ 20 ڈگری سی ہے اور اگر پیور propane ہو تو وہ 55 ڈگری سی ہے اچھا next lpg is heavier than air and thus will flow along floors and tend to settle in low spots اگر leak ہو بھی جائے تو کیونکہ یہ heavier ہے تو یہ آپ کی یہ bottom bottom کے اوپر رہے گی اور اور ڈور ڈالا ہوگا ہوگا تو آپ کو نیچے smell آئی بہت زیادہ this can cause ignition or suffocation hazard if not dealt with اگر آپ gas leakage کو نہیں رکھتے تو غائری بات ہے flammable ہے تو وہاں پر جو ہے آپ fire hazard ہو سکتا ہے پھر suffocation کا بھی ہو سکتا ہے اگر fire نہیں بھی ہے تو suffocation بھی ہو سکتے ہیں اچھا اس کے بعد lpg is lowest carbon emitting hydrocarbon fuel available in rural areas so rural areas میں جو ہے lpg کے cylinder ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے lowest carbon emitting hydrocarbon fuel ہے 19% less carbon per kilowatt than oil 30% less than coal and more than 50% less than coal generating generated electricity city distributed we are great تو یہ carbon dioxide جو ہے اس کی پر kilowatt اور oil coal اور جو coal generated electricity ہمارے گھروں میں آتی ہے we are great اس سے کم ہے lpg burns cleanly with no suit and very few sulfur emission poisoning no ground or water pollution hazard تو نہ دو ground اور water pollution hazard نہیں large amount of lpg can be stored in bulk tanks and can be buried underground if required تو اس کے بڑے جو باؤزرز ہیں ان کو ہم underground بھی store کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو use کر سکتے ہیں alternately gas cylinders can be used lpg has a typical specific calorific value of 46.1 mj compared to 42.1.5 mj for diesel and 43 for premium grade petrol so یہاں پر اس نے یہ mention کیا ہوا ہے کہ اس کی جو میگا جول پر کلو گرام ہے وہ زیادہ ہے energy but i don't think so کیونکہ یہ composition vary کرے گی تو یہ بھی vary کرے گی ٹھیک ہے تو یہ comparison جو ہے اس کو اگر زیادہ elaborative ہوتا ہے یہاں پہ تو اس کو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوتی لیکن یہاں پہ یہ دیا ہوئے تو یہ تھے ہم نے تھوڑے سے دو common guesses اس session کے اندر ہم نے discuss کی ہیں اس کا ایک second part بھی میں جلدی upload کر دوں گا recorded session کا اس کے اندر ہم باقی جو ہیں ان کو بھی اسی طرح ان کے characteristics ان کے کچھ common points ان کے advantages اور drawbacks کو discuss کریں گے تو hopefully یہ session آپ لوگوں کے لیے جو ہے fruitful ہو helpful ہو اور آپ اس کچھ سیکھ پائیں ہوں گے اس کے بارے میں تو best of luck